موسیقی اسلام علیکم پروگرام ٹوٹل ہیلٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شرافت علی کہتے ہیں کہ جب تک بچہ روتا نہیں ماں دودھ نہیں دیتی لیکن جب دودھ پی لے بچہ پھر بھی روتا رہے تو کیا کیا جائے کچھ بچوں کے رونے کی وجہ سمجھ ہی نہیں آتی بچے چھوٹے ہوتے ہیں بات نہیں کر سکتے اپنی پرابلم ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ ان کے باڈی کے کس حصے میں پین ہے یا تکلیف ہے اسی طرح جب بچے دانت نکال رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ بہت زیادہ روتے ہیں ایریٹیٹ ہوتے ہیں اور پیرنٹس کے لیے ٹیکل کرنا ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے بچوں کے دودھ کے دانت کچھ بچوں کے دیر سے آتے ہیں کچھ بچے کے دودھ کے دانت میں کیریز لگ جاتی ہیں یا جس کو عام اسطلاح میں کیڑا لگنا کہتے ہیں کچھ بچوں کے دودھ کے دانتوں کے ساتھ ساتھ پرمنٹ دانت بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر دودھ کے دانت گرنے میں ٹلے ہو جاتی ہے یہ سب کیا کمپلیکیشنز ہیں؟ ان کا حل کیا ہے؟ اگر بچوں کے دانتوں میں شدید قسم کی پین ہو جائے تو کون سی میڈیسن دینی چاہیے؟ یا پھر کون سی ہوم ریمیڈیس اپلائی کرنی چاہیے؟ ان سب ایشیوز کا ان سب سوالوں کا جواب آج کے اپیسوڈ میں آپ کو ملے گا یہ اپیسوڈ ان تمام ماں کے لیے بہت ضروری ہے جو اپنے بچوں کے دانتوں کی لیے فکر مند ہے جو دانتوں کی کیر کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کو صحیح طریقہ نہیں بتا یا ان کو اویرنس نہیں ہے آج کے پروگرام میں انہی سب ٹاپکس میں ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں ہمارے سب موجود ہیں ڈینڈل سرجن، گولڈ میٹلیس، ڈاکٹر ماریا یوسف آپ ڈیجیٹل سمائل ڈیزائنر ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سی اورتھو اور ایمی سی انڈ اڈانٹکس بھی کیا ہوا ہے ڈاکٹر ماریا پہلے بھی ہمارے شو بھی تشریف لاج چکی ہیں ونس اگین ڈاکٹر ماریا ویلکم تو آر شو تینکیو شرافت، تینکیو فور دی انوائیٹی دیر آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسنگ ہے کیونکہ یہ بچوں سے ریلیٹڈ ہے یہ وہ بچوں سے ریلیٹڈ ہے جو بات نہیں کر سکتے اپنا پرابلم ایکسپلین نہیں کر سکتے تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں جو دودھ کے دانت ہیں ان کے ساتھ جو مسائل درپیش ہوتے ہیں یا کیریز لگ جاتی ہیں ان کو کیسے ہنڈل کرنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں دودھ کے دانت جو ہیں وہ ارپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں چھے مہینے کے بعد سو کیاوٹیز کو اووائٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے لازمی طور پر جب چھے مہینے کا بچہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے چھے مہینے یا کچھ اس سے دو تین مہینے پہلے یا قبل یا پیشتر جو ہے پرائیمڈی ٹیٹ جو ہے وہ ارپٹ کریں سو سب سے پہلے تو پیرنٹس پہ جو بچہ ہے وہ دیپینڈنٹ ہوتا ہے for the hygiene soft toothbrush مارکٹ میں ایج کے حساب سے available ہے toothbrushes جن کو جو ہے پیرنٹس پرچیس کر کے بچے کیا جیسے ہی دانت ارپٹ ہوتا ہے ایک دانت کی ارپٹشن سے ہی اس کی کیر سٹارٹ کرنی چاہیے بچہ جو ہے وہ پیرنٹس پہ دیپینڈنٹ ہے توپرشنگ مانڈیٹری اگر بچہ فیڈر لے رہا ہے تو زیادہ کی ضرورت ہے بچہوں میں کیرہ زیادہ جلدی لگ جاتا ہے سپیشلی دودھ میں اگر چینی ملا کے دی جائے سو بیدھ شگر شگر کے ساتھ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ کیوٹی سٹارٹس ارلیر اور بیکٹیریا جو ہے وہ دانت پچھو کے چینی کی تیہ جم جاتی ہے بیکٹیریا جو ہے وہ جلدی اٹیک کر لیتا ہے اور کیوٹی جو ہے وہ جلدی سٹارٹ ہو جاتی ہے سو دانتوں کو ریگولرلی کلین کرنا وہ پیرنٹس کا کام ہے چھوٹے بچوں میں بچے خود سے نہیں کر پاتے جب بچے میں تھوڑی سمجھ بو جاتی ہے جیسے وہ سکول گوئنگ ہو جاتا ہے تب پیرنٹس جو ہیں وہ بچے کو خود انڈر مانیٹرینگ جو ہے وہ ٹوٹ برش کروائیں تاکہ بچہ جو ہے وہ ریگولرلی کریں اور اس کے دانتوں کی سرفیسز جو ہیں وہ اگینسٹ کیاوٹیز پروٹیکٹیڈ رہیں جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں کیا ان کو بھی بچے سے ہی ساف کرنا چاہے یا اس کی صفائی کا کوئی اور طریقہ ہے شرافت دودھ کے دانتوں کی صفائی جو ہے وہ بچوں کے لئے سپیشل برشز ملتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ہماری جو روٹین کے برشز بچے اڈلٹس یوز وہ نہیں استعمال ہوتے بکاوز وہ سائز میں بڑے ہوتے ہیں برسلز ان کے جو دیفرنٹ مٹیرل سے تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں جو اڈلٹس کے لئے بچوں میں بلکل سوفٹ برشز ملتے ہیں ہیڈز جو ہے وہ بھی ڈیفرنٹ سائز میں آتے ہیں اکارڈنگ تو دی ایجز کیونکہ بچے کا جو ماؤت ہے وہ فارمیٹیویرز میں ڈیفرنٹ سائز پٹرن سے گو تھرہ رہا ہوتا ہے سو انیشلی جو ہے وہ بچے کی جو ہے بلکل بیبیز کے لئے جو ہے وہ ایک اور ٹائپ کی برش آپ کو ملے گا اب مارکت میں آپ کو مل جاتے ہیں سو آپ اگر جس ایج کے گروپ میں بچہ فال ان کر رہا ہے اسی ایج گروپ کے حساب سے آپ ٹوٹ برش پر چیز کریں گے سو ایزی ہوگا کلینگ بکوز وہ ایکسس جو ہے دات وڈ بی سمپلر پلس بچوں کو اگر آپ کی بچے کی تینڈنسی زیادہ ہے آپ کو لگ رہا ہے جو ہے کیاوٹیز زیادہ لگ رہی ہیں بچے کی دانتوں پہ دیسپائٹ یور کیر دیر سو ایسے بچوں کے لیے پھر ہم روٹین میں ڈینٹل سیلنٹس ہوتے ہیں وہ ہم پیرنٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان کو آپ لے کے آئیں ڈینٹل آفیسز میں ڈینٹل پریکٹسز میں اور ایک سپیشل مٹیریل سے ہم سرفیسز کو سیل آؤٹ کر لیتے ہیں تاکہ بچے پروٹیکٹیڈ رہیں کیاوٹیز کے اگینسٹ چھوٹے بچوں میں کیاوٹیز ہوتی کیوں ہیں اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں باٹل نرسنگ کی یا نرسنگ باٹل کیریز جو ہوتی ہیں جو کہ آم ٹرم ہے سب کو اس کے بارے میں پتا ہوتا ہے یہ کیوں ہوتی ہیں اور اس سے بچاؤ کیسے موقع ہے شرافت یہ بہت اچھا آپ نے قویسٹن کیا ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ جب بچہ جو ہے فیڈر پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے as a parent when you give the child a bottle there to feed on to تو وہ بچہ جو اس کی habit develop ہو جاتی ہے بچہ جو ہے وہ سوتا بھی نہیں ہے فیڈر کے بغیر بچہ کی habit ہو جاتی ہے so what happens is کہ روٹین میں بچے فیڈر یا سودر لے کی سوتی ہیں اور اوورنایت سبیشلی اگر چینی ملا کی دودھ دی جائے بچے کو تاکہ وہ فلیور پریزن ہو اکسر پیرنس دیتے ہیں for the find a taste there and اس ٹیسٹ کے ساتھ بچہ ساری رات باٹل پکڑ کے سوتا ہے and وہ ایک تیب جم جاتی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا چینی دانتوں کی اوپر جو پھر دیگریڈ ہو جاتی ہے over the long hours of night and ڈیگریڈیشن کے ساتھ بیکٹیریا جو ہے انویٹ کر لیتا ہے انزائم ریلیز ہوتے ہیں جو دانت کے سرفیس کو ڈیگریڈ کر لیتے ہیں and ایک کیوٹی یا کھوڑ جس کو آپ کہتے ہیں وہ بن جاتی ہے دانتوں میں so یہ سب سے commonest چیز ہے and یہ صرف ایک دان تک نہیں محدود رہتی یہ آپ کے بچے کے overall جو ہے we call it also rampant کیریز بہت جلدی یہ پروگریس کر جاتی ہے فل ماؤ میں اور تقریبا سارے دان یا maximum نمبر کے آپ کے ٹیتھ جب ان والد ہوتے ہیں تو تب اس condition کو ہم nursing bottle کیریز یا rampant کیریز کہتے ہیں due to continuous use of the bottle there and جب bottle continuously use کیا جاتا ہے store stimulation جو ہیں تو ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہے مطلب گھر پہ کون سی home remedy use کی جا سکتی یا کوئی medicine بچوں کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے medicine is basically بچوں میں جو pain killers ہوتے ہیں یا anti inflammatory وہ ہم تب recommend کرتے ہیں اگر بچے کو کو pain ہو رہی ہو بچے کو جس سٹیج پہ pain شروع ہو جاتی ہے تو وہ سٹیج ہوتا ہے جب cavity اتھنی deep progress کر گئی ہوتی ہے پلپ جو دانت کی اندر جہاں پہ حص ہوتی ہے جس پلپ چیمبر کہتے ہیں جہاں پہ blood supply اور nerve supply موجود ہوتی ہے دانت کے اندر جب cavity تیمبراری بیسی پہ ہم جو ہے ہم جو ہے ہم گاید پیرنس to give them painkillers so that بچے ریلیف بھی پہنچے اور اگر دانت میں بکہ یہی ingress جب زیادہ ارسے تک چلتا ہے تو inevitably infection شروع جاتا ہے which can go on to swelling and fever and many other conditions تو پھر ساتھ پڑتی ہے being a dental surgeon آپ کو کیا لگتا ہے کہ چھوٹے بچوں میں جن کے دودھ کے دانت ہوتے ان میں کون کون سی ٹریٹمنٹ کی جا سکتی ہیں کون سی ٹریٹمنٹ پاسی بل ہیں کیونکہ ایک عام تاثر یہ بھی بھائی جاتا ہے کہ بچوں کے دانت کو ٹریٹ کرنا ہی نہیں چاہیے وہ وقت پر خود ہی گر جاتے ہیں تو ان کی ٹریٹمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس بارے میں کیا 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 تھی شرافت یہ بھی آپ کا بہت اچھا کوئیسٹن ہے بکاوز بہت سارے ہمارا مس کنسیپشن ہوتا ہے کہ دودھ کے دانت جو وہ تو ویسے بھی گر جائیں گے اس کی جگہ پکے نکلائیں گے تو ہم اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے دودھ کے دانت کی امپورٹنس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو دودھ کے دانت ہیں یہ پرمیننٹ ٹیتھ کے لیے جگہ کو سیف کر رہے ہوتے ہیں اگر premature extraction ہو جائے prematurely ہم کسی دانت کو نکال لیتے ہیں اور underlying permanent ٹوٹھ جو ہے وہ مچھور نہ ہو so what happens is کہ جو دانت جہاں سے ایک دیتے ہیں رائیٹ ان لیفت تو دا ایریا جتنے بھی دانت موجود ہیں وہ مووو کر جاتے ہیں اور اس ایکسٹریکشن سپیس کو گھیر لیتے ہیں پھر جو permanent ٹوٹھ نکالتا ہے اس کے لئے سفیشنٹ سپیسنگ نہیں ہوتی so eventually دانت ٹیڑا نکلے گا یا لیبیلی نکلے گا آگے کی طرف کو یا لنگولی پیچھے کی طرف کو اندر کی طرف خیال نہ رکھیں اور وہ اگر ان کو نکال بھی دیا جائے تو اس سے کچھ نقصان نہیں ہوگا بعد میں جگہ لے لیں گے تو یہ جو بچوں میں دودھ کے دان آتے ہی بہت دیر سے ہیں ان کی کیا وجہ یہ کیا کامپلیکیشن ہے جہاں پہ بچوں کی جو ہوتے نا آپ نے کہا کہ دودھ کے دان جھڑتے لیٹ ہیں تو اس کی بھی ریزن یہی ہوتی ہیں کہ کہ جو پرمننٹ ٹوث بڈ ہے وہ بہت جلدی یا ٹائم پہ مچور انف نہیں ہوتا پریشر نہیں دے پاتا پرائیمری ٹوث کی ریزوپشن کے لیے سو وہ روٹ جب نہیں ریزوب ہوتا تو پرائیمری کردان ٹائم پہ نہیں گر رہ اور آپ کو ایسا لگ محسوس ہونے لگ کہ اس کے جو سبسیکون ٹوث جس نے اس کی جگہ لینی ہے پرمننٹ ٹوث that is erupting in a mal aligned position تو آپ فوری طور پہ دنٹس کے پاس جائیں اکثر ہم ٹائملی ٹوث کو ایکسٹریکٹ کر دیتے کا جو چیک اپ ہے صرف اس بات پہ آپ نہ رہیں کہ دودھ کا دانت ہے تو ہم بچے کو ڈینٹس کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو زیادہ ضرورت ہے آپ چھے مہینے سے بچے کو دکھانا شروع کریں گے تو آپ کی بہت ساری ایسی کنڈیشن جن کو جو روٹ کنل ٹریٹمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں کیا وہ بی چھوٹے بچوں میں ممکن ہے یا نہیں شرافت سب سے پہلے جو کومن ٹریٹمنٹ سا جاتی ان میں فیلنگز ان میں پلپوٹمیز ان میں سکیلنگ پولشنگ ان میں سپیس منٹینرز اور اس میکس دنٹیشن سٹیج یا اس سے کہیں پہ اگر شروع میں ہی ہمیں لگے کہ سکیلیٹل ڈسکرپنسی ہیں تو آرثوڈانٹک ٹریٹمنٹ بھی ہم شروع کر لیتے ہیں پلاس کچھ پروسی ٹریٹمنٹ جن میں ہم کرانز بغیرہ کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہم چھوٹے بچوں میں شروع کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ریجلز استعمال کرتے ہیں اور آر سی ٹی جو ہے وہ صرف لازٹ ریزورٹ پہ ہم کرتے ہیں عمومن بچوں میں پلنگ سے جو ریزلٹ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ اچیف ہو جاتا ہے اور وی دو نوٹ وانٹ کی ٹوٹ کی ریزورپشن میں انٹرفیرنس ہو تاکہ دانت ٹائم سے جھڑے بھی اور انڈرلائنگ دانت جو ہے وہ ٹائم لی ارپٹ بھی ہو سو فور دا وات وی ڈو اگر ہم آر سی ٹی کرتے بھی ہیں بچے کی کہیں پہ روٹ کی ڈیپ کلیننگ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم فلنگ ایسے مٹیرل سے پھر کرتے ہیں کہ دانت کی جانے چاہیے اور کس ایج میں پرمنن ٹی کا آنا ضروری ہے اس حوالے سے کیا کی کا عمل داخل ہے یا نہیں سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ کس ایج میں دانتوں کو جھڑنا چاہیے یہ آپ کا ایک question تھا دانت کی جھڑنا اور نکلنا جو ہے یہ سائمیلٹینیس کہا جاتا ہے چیز کے لئے کہ بچے کو آپ نے نیکس وزید کے لئے کب لانا ہے ٹریٹمنٹ پلان کے لئے کتنے وزیٹ چاہیے 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 سمپل چیک اپ چیک چیک آن آل تیت اور سراؤنگ گروت سکیلیٹل ٹیشوز مسکولی کے لئے چھے مہینے کا وزیٹ کافی ہوتا ہے سفیشنٹ ہوتا ہے چھے مہینے کے بعد آپ بچے کو لے کے آئیں اور ایک وزیٹ ضرور کروائیں اور اسی میں آپ کو ساری گائیڈنس جو ہے ریگارڈنگ ڈی نیکس وزیٹ وہ آپ کو مل جائے کچھ بچوں کے دان ٹیڑے ہوتے ہیں کیا اس کی وجہ دودھ کے دانتوں کی کی نہ کرنا ہے دودھ کے دانتوں کی کتنی امپورٹنس ہے اور اس کو کیوں پیرنٹس اتنا فارگانٹ لیتے ہیں بلکل دودھ کے دان جو ہیں اگر تو ان کی کی نہیں کی جائے گی جلدی ہوں گے بچوں کے دان جلد نہیں جھڑیں گے ٹائم پہ تو اور سور آنٹک رائز کرتے ہیں کہیں پہ جنیٹکس بھی رول پلی کرتی ہے بکوز آپ کے جو سکتا ہے آپ کے جو سفیشنٹ گرو نہ کر رہے ہوں اور دان جو نکل رہے ہیں جگہ نہیں ہے سفیشنٹ بڑا کامن سین ہوتا ہمارے لیے جو دیکھتے ہیں دان نکلتے ہیں ان کیلئے سفیشنٹ سپیس نہیں ہوتا لازمی طور پہ اگر آپ بچے ریگولر چیک اپ کروا رہے ہیں تو بچے ہوتی ہیں بچوں کی تھم سکنگ کی بٹل ہولڈنگ جیسے میں نے آپ بتایا ٹنگ تھرسٹ کی ہوتی 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 ہے ہم ٹائم کنٹرول کرتے ہیں فنگر سکنگ ہمارے پاس ایسے فلائنسز بھی دانتوں کی مال علائنمنٹ ہون تھم سکنگ بٹل سکنگ کے ساتھ پیلٹ پیشر پڑتا ہے دانت پروکلائن ہو جاتے ہیں لازمی طور پہ دانت آگے کی طرف کو آنے شروع ہو جاتے ہیں اس لیے دودھ کے دانتوں کی importance ہے that is a lot there آپ اگر کیاوٹی لگے گی اور آپ نے اس کو فلنگ نہیں کروائی جیسے میں نے آپ کو کہا ان ٹائم ایک سکرکشن ہو گئی تو آرچ سپیس داؤن ہونے لگتے ہیں آپ کو سپیس مینٹینر دینا پڑتا کہیں پہ دانت کی فلنگ کر کر پر پر پلیس کر دیتے تاکہ نیچرل سپیس مینٹینر پکے دانتوں کے لئے کہ وہ اپنی جگہ پہ صحیح طور پہ نکلیں اچھا اگر ہم پرمننٹ دانت کی بات کریں تو پرمننٹ دانت جیسی بچوں کی آج آتے ہیں کیونکہ انہی دانتوں نے انسان کے ساتھ ساری لائف رہنا ہوتا ہے تو شروع میں کیا حیبٹ کرنی چاہیے بچوں کے تاکہ وہ اپنے پرمننٹ دانتوں کی کیر کر سکیں سب سے پہلے تو گھر میں روٹین جیسے دن میں دو دفعہ ٹود برشنگ صبح ناشتے کے بعد رات کو سونے سے پہلے آفتر یور لاسٹ میل دنر کے بعد بچے کو کہیں لازمی طور پر برشنگ کریں اور شروع میں آپ خود مونیٹر کریں جب تک بچے کی حابیٹ آپ کو معلوم ہو کانفیڈنس ہو کہ بچہ خود پہ کر رہا ٹھیک طریقے سے برشنگ کی ٹیکنیک میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں ایسی ہونی چاہیے کہ ہر سرفیس جو ہے جب آپ برش کر رہے ہوں تو فرانٹل سرفیس جو آپ کی لنگو سرفیس ہیں آپ کی اکلوزل سرفیس ہیں دی شوڑ آل بی کور دانت کے جتنے حصے آپ کو نظر آرہ ہیں میزی جس لی آپ جا رہے ہوتے ہیں رائٹ لیفت آپ کہ دیں تو آپ نے سب دانتوں کو ضرور لازمی طور پر برشنگ سے ساف رکھنا ہے شرافت کے پیرنٹس کی سپر ویجن اور پیرنٹس کی گائیڈنس بچوں کے لیے بہت مینڈیٹری ہے چھوٹے بچے جو ہیں دی پیرنٹس کر رہے ہیں اور خود سے برشنگ وغیرہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم پہ ہو رہی ہے برشنگ پلس ان بٹوین دی میلز اگر بچہ بہت زیادہ سناکنگ کر رہے تو بچوں میں توفی چھوئنگ گم چھوئنگ گم اگر آپ چھو کریں ٹوارڈز دی اینڈ اور اس کی پاور چھوئنگ کی طرف چلی جاتی ہے جتنا آپ کے دانتوں میں جتنے ڈیبریز ہوتا ہے وہ چھوئنگ گم چھپک کے نکل جاتا ہے بٹ ٹوارڈز فوڈ لے رہا ہے تو بچے نے سویٹ کھائیں اس کے بعد بچے کو کہیں دانت برش کریں ساف کریں اگر پیرنٹس یہ مونیٹر نہیں کریں گے تو بچے دانتوں پہ کیرہ بہت جلدی لگے گا کہ آپ دیکھیں دیسکالوریشن اتنی ایویڈنٹ ہوتی ہے بچے جب سمائل کر رہا ہوتے تو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے سو آپ کو اس کا علاج کروانا بھی پیرنٹس کا کام ہے ٹائملی چیک رکھنا اگر کوئی ایشو نہیں بھی ہے ہر چھ مہینے بعد بچے کو آپ لازمی طور پر چیک کروائیں تاکہ دینٹس اپنی نظر سے کوئی ایسا ایشو جو میں کیا بنتا ہے what they acquire from outside that is the parents job there parents کو چاہیے کہ fibrous ڈائٹ پہ زیادہ زور دیں جو جو جب آپ چو کرتے ہیں fibrous food جیسے آپ کے پاس carrots ہیں جیسے آپ کے پاس apples ہیں جیسے شگر ہیں تو پریشر پڑھتا ہے جو پہ 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 پیپی ڈائٹ سے جو گریز کریں no برگر snacking یہ صرف ویکنڈ تک میدود کریں بچوں پہ آپ جو ہیلڈی ڈائٹ گھر میں وہ کھانے بنانے کی کوشش کریں جس سے بچوں کو سارے جو essential نیوٹرنٹ ہیں وہ ملیں باہر کے کھانوں میں جو ہے there are lots of preservatives کھانے ہے دیت is usually just give them as a treat دن میں ایک time رکھ لیں کہ آپ نے کوئی ایسا treat دیا بچے کی فیورٹ آئٹم جو ہے یا weekends پہ give them you know those meals which are soft and pappy pizzas which kids like a lot but try to go towards healthy diet جس میں ہماری grains ہے جس میں ہمارا wheat ہے جس میں ہمارے eggs ہیں جس میں milk ہے جس میں meat ہے they should all be included there ناظرین آپ نے ڈاکٹر ماریا یوسف کی گفتگو سنی یقیرا آپ کے لئے انتہائی مفید ثابت ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد آپ بچوں کی بہتر کیر کر سکیں گے اور بچوں کے اندر وہ حیبٹ سکیں گے جس سے وہ دانتوں کی صفائی دانتوں کی صحیحت کا خیال لکھیں ڈاکٹر ماریا آپ نے پروگرام میں ٹائم دیا بہت شکریہ بچوں کے دانتوں کی کیر کرنا پیرنٹس کی ذمہ داری ہے جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں ان میں اورل ہیلتھ کے حوالے سے ایویرنس کریئٹ کرنا ان کو دانتوں کی صفائی کی ترخیب دلانا پیرنٹس کا کام ہے آج کے شو سے یقیناً آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آج کے شو کے بعد ڈاکٹر ماریا کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی اس کے بعد آپ یقیناً اپنے بچوں کے دانتوں کی کیر زیادہ کریں گے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی سوال ہو تو کومنٹ سیکشن میں جا کے آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں اپنے محضبان شرافت علی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ